یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھل کیاں بنائی بے سرور دو عالم ایمام عاظم ابو حنیفہ سیراج امت فقیح افقم ایمام عاظم ابو حنیفہ نگران شورہ اور جامعات المدینہ کے اساتیزہ تربیتی اجتماکات ایمام عاظم ابو حنیفہ ایمام عاظم ابو حنیفہ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس سماہ روشن و نورانی ایمام عاظم ابو حنیفہ ایمام عاظم ابو حنیفہ مجلس نشر و اشاعت کے تحت مدنی حلقہ ایمام عاظم ابو حنیفہ ہند وارسی کا بینہ شبہ جات میں مدنی کام ایمام عاظم ابو حنیفہ ایمام عاظم ابو حنیفہ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدازلہ علی نے مختلف شبہ جات کی اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام کو دوران تربیتی اجتماع اور دیگر شبہ جات والوں کو الہدہ الہدہ مدنی پھول عطا فرمائے اول تو یہ کہ ہمیں پڑھانا اور سکھانا کیسے ہے اور اس میں جو ایک حیرس ہوتی ہے سکھانے والے کی جو سب سے بنیادی بات جو میرے ذہن میں تھی مدنی پھولوں کے مطالعے سے جو ذہن میں بات آئی وہ یہ تھی کہ سکھانے والا اس بات کا حریص ہو کہ سیکھنے والے کے ذہن میں بات بٹھائے نہ کہ ایک رسم یا ایک فارمالیٹی کے طور پر وہ آگے سے آگے گزارتا چلا جائے مشہور محدث حضرت سیدنہ سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ کا نام جو بھی علم سے شغف رکھتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے آپ کا ذکر مبارک نہ سنا ہو آپ کی سیرت کے بارے میں بھی نہ پڑھا ہو آپ بھی ان مشہور علماء میں شامل ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ یہ بڑے پائے کے بزرگ گزریں ان کے بارے میں آپ کے شاگرد رشید حضرت سیدنہ عبداللہ بن مبارک یہ سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں اور حضرت امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے یارہ سو اساتذہ سے علم حدیث سیکھا یہ بھی کتنی بڑی پائے کی بات ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میں نے یارہ سو اساتدہ سے علم حدیثی کا سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے افضل کسی کو نہ پایا آپ فرماتے ہیں علم حدیث کے کئی مراتب ہیں سب سے پیشتر طالب کو اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہوگی پھر اسے یاد کرنا ہوگا اور پھر اسے عمل سے محکم کرنا ہوگا جب یہ تین کٹھین مرحلے کوئی عالم تے کر لے جب یہ تین کٹھین مرحلے یاد کرنا اس عمل سے پہ کوشش یاد اور پھر عمل سے اس کو جمانا یہ تین کٹھین مرحلے جب کوئی عالم تے کر لے تب اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ مسند تدریس پر قدم رکھیں آپ فرماتے متعلیم حدیث کو چاہیے کہ علم حدیث حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں ریاضت اور عبادت سے صداقت عدالت اور للہیت کی اصاف جمیلہ کو نفس کی فطرتیں ثانیہ بنا لے پھر اس علم شریف کی تحصیل کا قصد کریں آپ کے نزدیک حدیث مبارکہ کی اس قدر اہمیت تھی کہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان حدیث کی کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے بیس سال تک مجھائدہ اور عبادت سے نفس کی اصلاح کریں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدین مرکز فیدان مدینہ میں ماہ رمضان مبارک 1435 سنہیجری میں ہونے والے اتقاف کے حوالے سے چند مجالس کا مدنی مشورہ ہے اس میں تعمیرات فیدان مدینہ اتقاف کا انتظام دیکھنے سنبھالنے والے حفاظتی امور وغیرہ کے حوالے سے ایک مدنی مشورہ رکھا گیا ہے تاکہ متقفین کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کرنے میں ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق کے ساتھ اپنے کام بروقت کر لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور زمنان میں ہمارے عاشقان رسول کو بھی دعوت دیتا چاہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے عالمی مدین مرکز فیدان مدینہ میں پورے ماہ رمضان یا آخری عشرے کے اعتقاف کی نیت نہیں کی تو برہ کرم وہ نیت کر لیجئے اور فیضان رمضان یہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے پہلے ہر عاشق رسول پڑھنے کی بھی نیت کریں بلکہ اب تو دو درس ہم نے دینے اور سننے ہیں تو یہ دو درس دینے اور سننے میں بھی کوشش کیجئے کہ فیضان رمضان ہی سے ترکیب ہوتا تاکہ مطالعہ بھی ہو جائے سن بھی لیں اور اس سے ہمیں اور دوسرے اسلام بھائیں کو نفع بھی پہنچ سکے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی انعامات پر کر لے جو کوئی عمل عمل پیہم مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس خانپور پنجاب پاکستان سے حاصل کرنے کی اسلامی بھائی عرقی نے شورا کے ہمرا کوششیں فرما رہے ہیں آپ بھی مدنی انعامات پر عمل کی نیت سے یہ مناظر دیکھئے اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ ایک منفرد مدنی حلقہ میڈیا سے وابستہ شخصیات و دیگر افراد کا مقامی ہوتل مرکز الولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں ہوا جس میں رکن شورا کا سنتوں بھرہ بیان ہوا مجلس نشر و اشاعت کی ایک کاوش ملاحظہ کیجئے امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ ہنائی بے سرور دوالب ہنائی بے سرور دوالب سراج امت فقیغ افقم امام اعظم ابو حنیفہ ہے نام نعمان ابن سابت ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ پیر سائی غلام محمد محمودی صاحب دامد برکاتہم العالیہ سے رکن شورا کی ملاقات عرب شریف میں ہوئی آپ بھی دیکھئے موسیقی ہند امجدی کابینہ کے شہر اناو جو کانپور یوپی سے بیس کلومیٹر دوری پر ہے وہاں سے تیس دن کے مدنی قافلے میں آشقان رسول کے سفر کا سلسلہ ہوا ہمچل پردیش کی سمت قبل ازی نگران کابینہ نے مدنی پھول دیئے میراجی مقدس کی اجتماع کے بعد یہ مدنی قافلے روانہ ہوئے لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو پاؤگے احمدیں قافلے میں چلو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بان نبیز سے زائد شعبہ جات ہیں الحمدللہ عزوجل انہی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مدنی قافلہ بھی ہے علم دین سیکھنے کے لیے راہِ خدا عزوجل میں اصلاحِ امت کے لیے یہ مدنی قافلے تین دن بارہ دن تیس دن بان نبیز دن اور بارہ ماہ کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں اسی کے تحت الحمدللہ عزوجل آج ہند امجدی کے شہر انہو سے یہ تیس دن کا مدنی قافلہ ہیمانچل پردیش روانہ ہونے والا ہے انشاءاللہ عزوجل یہ ہیمانچل پردیش پہنچ کر وہاں کے شہر شملہ میں پہنچے گا اور وہاں سے دیگر شہروں میں انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے گا مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ وہ بھی اپنا ذہن بنائیں اور علم دین سیکھنے کے لیے رائے خدا عزوجل میں سفر ہونے والے مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں فرمائیں تیس دن کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں اور نماز اور وضو کے طریقے سیکھوں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا بھی انشاءاللہ عزوجل تیس دن کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور میں بھی اس میں جا رہا ہوں پچھلی سال بھی میں نے یہ قافلہ کیا ہوا تھا مزید بہت سی چیزیں میں نے سکھی ہوئی تھے دعوت اسلامی سے نماز کا غسل کا طریقہ میت کا نہلانے کا طریقہ اور اب کی بار انشاءاللہ جاؤں گا تو بہت سے اسلامی بھائیوں کو سکھاؤں گا مزید علم دین حاصل کروں گا اور باپا جان سے ہماری عرض ہے کہ اللہ عزوجل کی عطا سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا دعوت اسلامی سے اور آپ سے عرض ہے کہ ہمارے گھر والوں کے لیے مزید سب سے پہلے میرے والد کے لیے جن کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے ان کے لیے دعا کر دیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی دعا سے اللہ کے کرم سے میرے آگ پاپا کی آگ کی روشنی آجائے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی مدنی کافلے میں سفر کرنے کا ذہن منا لیجئے اور آئندہ آنے والے مدنی کافلے میں آپ بھی سفر فرما لیجئے ہند وارسی کابینہ شہر لکھناؤ میں سنت و بھرا اجتما ہوا جس میں شخصیات اور ڈاکٹرز نے شرکت کی اس مدنی خبر میں مختلف شعبہ زندگی کی شخصیات کے تاثرات بھی شامل ہیں تو لکھناؤ چلتے ہیں میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں جیسا کہ آج کا پروگام رہا کہ اس معاشر کو کس طرح سے ہم صحیح کر سکتے ہیں اسلام جو سکھاتا ہے وہ ایک انسانیہ سکھاتا ہے ایک اچھی زندگی گزانا سکھاتا ہے اللہ سے قریب جانا سکھاتا ہے انسانیہ خدمت تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر پروگامز ہوتے ہیں اس میں ذہن سازی لوگوں کی ہوتی ہے تو ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے جو بھی جس شعبے میں ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی انسان بنیں تاکہ انسان کے خدمت کر سکیں سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کے ہوئی دعوت اسلامی کا جو نظریہ اور جو مجھے حضرت نے بتایا وہ بہت ہی اہم اور بڑی خوشی کے بات یہ ہے ہمارے لئے کہ آرول مدینہ نام کی جو کوششیں ہیں کہ اس نام سے ہمارے مدارس ہمارے اسکول ہوں گے جس میں ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی پرفیکٹ کیا جائے گا یہ پروگرام جو ہوا ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے اور اس پروگرام کی یہاں لکھنو میں ضرورت تھی آج کے اس طرح سے کافی معلومات بھی ہوئی اور کافی جذبہ بھی پیدا ہوا آج مجھے ایک ایسا سورس ایبیلیویل ہوا اور مجھے بھی انشاءاللہ اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ میں تعاون بھی کروں گا جہاں تک مجھ سے ہوگا دارال مدینہ کی وجہ سے جب ہمارے بچوں کا محول ویسے ہی بدل جائے گا اسلامی محول ہوگا وہ سیکھیں گے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا اسلامی محول پیدا ہوگا اور نماز بھی بنیں گے پریزگار بھی بنیں گے اور اپنی کلچر کو اور عروج پر پہنچائیں گے آج کا جو یہ اجتماع پروگرام ہوا ہمیں بہت اچھا لگا پہلے تو ہم بہت کم جاتے دکھانا ایسے پروگرام میں لیکن میں یہاں دیکھا یہ چیز جو ہے تو کہیں نہیں دیکھا مجھا کے لوگوں میں بتاؤں گا اس بات کو چلیے ہمارے ساتھ آپ جڑیے اور دیکھئے نگران کابینا کی دادا جان جو علیل ہیں ان کی یادت فرمائی گزشتہ دنوں نگران کابینات میں مدینہ الولیہ احمد آباد شریف ہند میں دعائی صحت کے ہم بھی ملتجی ہیں ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفیرت کر بے قصو مجبور کی آمین آن کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کام دار المدینہ کا سرپرس اجتیما جو گزشتہ دنوں پاک حیدری کابینا مرکز الاولیہ لاہور پنچہ پاکستان میں ہوا جس میں نگران پاک حیدری کابینا نے سنت و بھرا بیان فرمایا ترقی کے اس دور میں ترقی کے منازل تیہ کرتے ہوئے شعبے سے مدنی خبر آپ بھی دیکھئے پیمز اسلام آباد پاکستان ایک ایسا ہسپٹل جس میں دنیا کے معروف سرجنس اور ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اس ہسپتال میں مجلس ڈاکٹرز کے تحت چیف ایگزیکٹیف پیمز ہسپٹل پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے ملاقات کا سلسلہ ہوا پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں نیکی گداوت ملاحظہ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا یوم آنے والا ہے آئیے برکت کے لیے اور اس نیت سے کہ ان بزرگوں کی واقعات سن کر ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو ایک واقعہ ہم بھی سننے کی سادت حاصل کرتے ہیں تذکرات الاولیاء میں ہے سیدنا دعوت تعای رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں امام آزم علیہ رحمت اللہ اکرم کی خدمت میں بیس سال حاضر رہا خلوت ہو یا جلوت یعنی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے سر دیکھا نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا ایک بار عرص کی حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلالیا کریں آپ نے اشارت فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اللہ عز و جل کا احترام نہ کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عمل کی سعادت نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مزدد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبرکہ وسلم یا اللہ عطا غداوت اسلام کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب